دنیا کے ہر ملک کا قانون اس ملک کے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب و عقائد کے مطابق زندگی گزارے نہ تو کسی پہ جبر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے حقوق غصب کیا جا سکتے ہیں اگر کہیں پہ کسی جگہ اس قانون کی حلاف ورزی کی جارہی ہے تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو قانون سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں اور ایسے لوگ جو خود کو قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں وہی لوگ معاشرے میں بد امنی اور فساد پیدا کرنے کا باعث بندے ہیں اور آج کل ہندوستان کے سکولوں میں مسلمان بچیوں کے ہجاب کو لے کے کافی دنگے فساد ہو رہے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط مجھے کہتے ہیں آسما سرور ہندوستان کی ایک ریاست کرناٹکہ کے ایک سکول میں مسلمان بچیوں کے ہجاب پہننے پہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے اس پابندی کے حلاف مسلمان بچیاں سراپا احتجاج ہیں وہ نہیں چاہتی کہ انہیں زبردستی ہجاب اتارنے پہ مجبور کیا جائے بقول ان کے اگر وہ ہجاب پہننا چاہتی ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے جبکہ سکول انتظامیہ کے مطابق مسلمان بچیوں کے ہجاب پہننے کی وجہ سے سکول کے یونی فارم کا پروٹوکول متاثر ہو رہا ہے سکول کے ہندو سٹوڈنٹس کی میجورٹی مسلمان بچیوں کو زبردستی ہجاب اتارنے پہ مجبور کر رہی ہے جو مسلمان بچیاں ہجاب پہننے کے آتی ہیں وہ ان پہ کبھی پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں کبھی ان پہ ہوتنگ کرتے ہیں اور زبردستی ان کے ہجاب اتارنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی کچھ ہی دن پہلے اس سکول کی ایک سٹوڈنٹ مسکان ہان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ کافی گردش کرتی رہی جس میں واضح طور پر دیکھا جوا سکتا ہے کہ ہندو سٹوڈنٹس نے مسکان ہان کے ہجاب پہننے پہ شدید نارے بازی کرتے ہوئے اسے حراسہ کرنے کی کوشش کی جس کا جواب اس مسلمان نڈر بچی نے اللہ اکبر کے ناروں سے دیا اس ویڈیو کے علاوہ بھی کافی زیادہ ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں جن میں زبردستی مسلمان بچیوں کو انتظامیوں کی طرف سے اور سکول کے ہندو انتہا پسند سٹوڈنٹس کی جانب سے ہجاب اتارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے جو بچیاں پیپر دینے کیلئے گھر سے آتی ہیں انہیں زبردستی ہجاب اتارنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اور جو ہجاب نہیں اتارتی انہیں پیپر دینے سے روک دیا جاتا ہے سکول کی مسلمان سٹوڈنٹس نے ہجاب کو اپنا مذہبی رائٹ سمجھتے ہوئے سکول کی انتظامیہ کے حلاف شدید پروٹیسٹ کیا اور اب یہ معاملہ صرف سکول تک اور کرناٹک تک نہیں رہ گیا بلکہ یہ معاملہ پورے ہندوستان میں آگ کی طرح پھیل چکا ہے ہندوستان کی تمام مسلمان جماعتیں مسلمان بچیوں کی زبردستی ہجاب اتارنے کے حلاف سراپا احتجاج ہے دوسری طرف ہندو انتہا پسند تنظیمیں بھی ہجاب کے حلاف احتجاج کر رہی ہیں بھارت کو ایک سیکلر ملک کہا جاتا ہے جہاں پہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جب سے مودی کی حکومت آئی ہے تب سے ملک ہندوستان بد امنی اور فساد میں کہیں نہ کہیں حبروں میں ضرور رہا ہے ہندو انتہا پسندوں کو کھلی چھوٹ مل چکی ہے کبھی تو بابری مسجد کے معاملے کو لے کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور کبھی سیکھ کسانوں کو اپنے حقوق کے لیے کافی عرصے تک اپنے حقوق کی جنگ لڑنا پڑتی ہے اقلیتوں کی مذہبی حقوق کو مجروع کرنے میں ہندو انتہا پسند پیش پیش ہوتے ہیں آئے روز دنگے فساد معمول بن چکا ہے اب مسلمان بچیوں کے ہجاب کی بات کریں تو اتنے عرصے سے جب یونیفارم کی پروٹوکول پر کوئی فرق نہیں پڑا تو اچانک انتظامیہ کے ذہن میں کیا سوجی یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا یا اوپر سے کوئی آرڈر آیا تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک بات کلیر ہے کہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو کلیٹی سائز کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے اقلیتوں کو تنگ کیا جا رہا ہے بے شک ہندو ہندوستان میں میجوٹی پہ ہیں لیکن وہاں پچیس کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں سیکھ ہیں کرسچنز ہیں اور دوسرے مظاہر سے تلوک رکھنے والے افراد بستے ہیں تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت ہند کی ذمہ داری ہے ایک چھوٹی سی چنگاری بڑے پیمانے پہ آگ پھیلا سکتی ہے اور اگر آگ پھیل گئی تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا مسلمان بچیوں کو زبردستی ہجاب اتارنے پہ مجبور کرنے کے حلاف بھارت میں نہ صرف بلکہ انٹرنیشنلی بھی کریٹی سائز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی بھارت میں ہجاب کی پبندی کے حلاف احتجاج کیا جا رہا ہے سکول کی انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس مسئلے کو پیدا ہونے ہی نہ دیتی اتنے عرصے سے جب یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تو اچانک راتو رات یہ مسئلہ کیوں کھڑا کیا گیا ہے یہ آپ کے اور ہمارے سوچنے کی بات ہے کوئی ہے جو جان بوجھ کے ملک میں فساد کھڑا کر رہا ہے آخر میں ہم بھارت کے ہر ذی شعور انسان کے لیے کچھ سوال چھوڑے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اتنے عرصے سے سکول میں مسلمان بچیوں کے ہجاب کو لے کے کوئی سکول کے یونیفارم کے پروٹوکول کو مسئلہ نہیں ہوا تو پھر یہ اچانک راتو رات مسلمان بچیوں کے ہجاب پہننے پہ پبندی کیوں لگا دی گئی دوسرا سوال جب مذاکرات کی ٹیبل پہ انتظامیاں سکول کی انتظامیاں بچوں کے پیرنٹس سے بات کر کے ان کو اپنے اعتماد میں لے سکتی تھی تو پھر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا دیسرا سوال آخر مسلمان بچیوں کے ہجاب پہننے پہ زبردستی پبندی کیوں لگائی جا رہی ہے چوتھا سوال سکول کی مسلمان سٹوڈنٹس اور سکول کی انتظامیاں کے بیچ میں ہندو انتہا پسند کہاں سے آگئے اور سب سے آخری سوال جب آپ کو زبردستی کچھ پہننے یا نہ پہننے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا تو کیا آپ کسی کو زبردستی کچھ پہننے یا نہ پہننے پہ مجبور کر سکتے ہیں اور اگر آپ سے زبردستی آپ کے حقوق چھیل لیے جائیں تو آپ کا رییکشن کیا ہوگا یقینا وہی ہوگا جو آج کل ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موٹیویشنل ویڈیو لے کے آپ کی حدث میں حاضر ہوں گے تب تک آپ اپنا اور اپنے آس پاس سب کا بہت ہیار رکھیں خود بھی ہوش رہیں اور دوسروں کو بھی بہت ہوش رکھیں اور ہاں اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ہم ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ